جی اسلام علیکم کیا فور آج کی لیکچر کا آگاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹو آج ہم اپنا پہلا پہلے بلکہ لاؤ کے کچھ کنسپس ڈسکس کرنا سٹارٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے مجھے بتائیے کیا ہائیبرڈ کلاس میں میری آواز ٹھیک سے جاری ہے اگر ٹھیک سے جاری ہے تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیجئے اس کے علاوہ آپ کو ویو بھی کلیر ہے ویزیبیلٹی بھی کلیر ہے اگر ویزیبیلٹی بلکل کلیر ہے تو ہاتھ اٹھا یہ کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اچھا ایک دفعہ آواز بھی سنا دیجئے کسی سٹونٹ کی تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میرا اور آپ کا آواز ہم ایک دوسرے کو کمیونیگیٹ کر سکتے ہیں ہائی بیر جی تھوڑا سا اونچی بولی تھوڑا سا اونچی بولیئے کہ آواز مجھے کم آ رہی ہے بھر ٹھیک چلیے کل جو ہم نے یہ ڈسکس کی اس میں کوئی کنسیپٹ تو ایسا نہیں تھا ٹیکنیکل لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں گھر جا کے وہ آپ نے سٹڈی کیا تھا اوریونٹیشن جو مائنڈ مائپ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا چلیے کوئی 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 کوئیسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجئے کوئی کوئیسن نہیں ہے سٹارٹ کریں چلیے اچھا آج پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ نے بک یوز کرنی ہے میں اس کا سٹرکچر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے سٹرکچرڈ ہے اس کے کتنے پارٹس ہیں آپ بک جب دیکھیں گے تو اس میں ڈیفرنٹ چیپٹرز ہوں گے ہر چیپٹر کے سٹارٹ پہ آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہوگا اس طرح کا پیج یہ پیج بیسکلی ہے کیا اوپر چیپٹر کا نام لکھا ہے اس کے بعد میچے اس چیپٹر میں جتنے بھی ہم نے کنسیپٹس سٹڈی کرنے ہیں اس نے ترتیب سے نمبر لگا کے ان کنسیپٹس کو بتا دیا ہے ہم سٹڈی کریں گے پہلا کنسیپٹ اللو مطلب لرننگ اوبجیکٹیو یا کنسیپٹ نمبر کہہ لے پہلا کنسیپٹ یہ پڑھیں گے ہم دوسرا یہ پڑھیں گے تیسرا یہ چوتھا یعنی اس چیپٹر میں کتنے کنسیپٹس ہیں پانچ بڑے کنسیپٹس ہیں ہاں ہر کنسیپٹ کے اندر کچھ چھوٹے موٹے ہو سکتا ہے سب کنسیپٹس ہیں دو چار پانچ چھے اورو لیکن یہ بڑے کنسیپٹس اس میں پانچ ہے اس کے بعد نیچے اپنڈیکس ہے جو کہ اس چیپٹر کے انڈ بھی آپ کو ملے گا اب چونکہ ہمارے پیپر میں ایم سی کیوز بھی ہیں اس لیے ہم نے اس میں پہلا اپنڈیکس ہے اپنڈیکس ہے اپنڈیکٹیو ٹائپ کوئیسٹنز یعنی جو آئیکیپ کے سٹڈی ٹیکس سے ہم نے ایم سی کیوز آئیکیپ نے اپنے سٹڈی ٹیکس کے اندر ایم سی کیوز جو دیئے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے ہم نے یہاں پہ اپنی بک کی اینڈ پہ انکلوڈ کر دیا تاکہ جیسے میں نے کہا تھا ہم نے یہ بھی انچور کرنا ہے کہ آئیکیپ کا ایک ایک کنسیپٹ ایک ایک کوئیسٹن وہ بھی ہم پریکٹس کریں یہ بھی ہم نے انچور کرنا ہے تو ایم سی کیوز جب آپ لرننگ اوبجیکٹیو پڑھ رہے ہوگے تو اس میں آئیکیپ کے آپ کو ری پروڈکشن کے کوئیسٹن اور کیس اڈی ساتھ ساتھ ملتے جائیں گے جب چپٹر کے اندر پہ پہنچیں گے تو ایم سی کیوز آپ کو ملیں گے اور پھر جو پینڈیس ٹو ہے اس میں ان سارے کوئیسٹنز کا سلوشن ملے گا آپ کو جو کہ ہر لرننگ اوبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کی ہے تو یہ پہلا پیج جو ہے اس پہ اس نے ترتیب سے بتا دیا کہ اس پورے چپٹر میں آپ کو کیا کچھ ملے گا کیا کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پھر جب آپ آگے چلیں ابھی اس پیج کو چھوڑ لیے لرننگ اوبجیکٹیو ون دیکھیں مجھے پہلے پیج کے اوپر لرننگ اوبجیکٹیو ون تھا یہاں پہ بھی وہ ہی ہے اب یہاں پہ وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے ہیڈنگ آگے اس کی جو ڈسکس ہونے پھر اس کے بعد کنسیپٹ ختم ہو گئے اور انڈ میں پریکٹیس کوئیسن آگیا یہ سی کنسیپٹ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو کوشش کی ہے کہ جب بھی ہم پالس ٹویپر کے کوئیسن کو یا آئی کیپ کے کوئیسن کو پریکٹیس کریں نا تو ایسا نہ ہو کے پہلے پورا چیپٹر پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہم کوئیسن کو پریکٹیس کر رہے ہو بلکہ جیسے جیسے کنسیپٹ کو سیکھ رہے ہیں ویسے ویسے ہر کنسیپٹ کے بعد ہم پالس ٹویپر کے کوئیسن کو پریکٹیس کرتے رہے ہیں اسی لیے آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر آپ جو کچھ بھی پڑھیں گے آپ کو اس کی ہوم اسائنمنٹ ملا کرے گی جیسے آج کا جو ہمارا پلین ہے وہ ہے لرننگ اوبجیکٹیو ون پڑھنا ہے ہم نے اور آج کی آپ کی ہوم اسائنمنٹ کیا ہوگی یہ ہے پریکٹیس کوئیسن نمبر ون کلیر لرننگ اوبجیکٹیو آ گیا پھر اس کی اینڈ پہ اس کی پریکٹیس کوئیسن جو کہ آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر ملیں گے پھر اس کے بعد آگے چلیں اس کے بعد کیا ہونا چاہیے بھلا اس کے بعد لرننگ اوبجیکٹیو ٹو پھر وہ کنسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس کا پریکٹیس کوئیسن لرننگ اوبجیکٹیو ٹری کنسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس کے پریکٹس کوئیسن جو کنسیپٹ زیادہ اہم ہے ایک زیادہ پوائنٹ ہو سے اس کے آپ کو کوئیسن زیادہ ملیں گے یا جو آئی کیاپ میں زیادہ بار بار ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے کوئیسن آپ کو زیادہ ملیں گے ہر کوئیسن کے ساتھ ہم نے آئی کیاپ کی بک کا ریفرنس بھی دے دی آپ کو ریفرنس بھی نظر آ رہا ہوگا تاکہ اگر آپ آئی کیاپ کی بک سے بھی جا کے کنفرم کرنا چاہے پڑھنا چاہے تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں ایک فرق ہے آئی کیاپ کی بک میں جو ایکزیمپلز ہیں نا اوپر اس نے دیئے یہ ایک کنٹینیو سٹیٹمنٹ کی فارم میں ہے کوئیسن آنسر کی فارم میں نہیں ہے ہم نے اس کو کوئیسن آنسر کی فارم میں کنورٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے لرننگ اوبجیکٹیو نیٹس اسی طریقے سے آپ دیکھیں ملتے جائے گی چلتے چلتے ہم پہنچتے ہیں اینڈ پر اینڈ پر اینڈ پر کیا ہے یہ ایم سی کیوز آگے ہیں ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز آپ آئی کی بک سے ہم نے لیے ہیں یہ والے آپ وہاں سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہ بھی پریکٹس کر لیں تو اس کا مطبع آئی کی بک کے بک کے پریکٹس ہوں گے یہ ان ایم سی کیوز کے سلوشن ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو پریکٹس کوئیسن ہم نے ڈسکس کیے تھے یہ ان کے سلوشن ہے تاکہ پہلے آپ ادھر سے کوئیسن کو پریکٹس کریں پریکٹس کرنے لکھنے کے بعد اینڈ پہ جا کے سائلمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ان سلوشن کے ساتھ کمپیر کر لیں اپنے آنسر کو اچھا ایک چیز ہر جو کچھ پریکٹس کوئیسن ایسے ہوں گے جو پاسٹ پیپرز کے نہیں ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کوئیسنز بنائے ہوئے ہیں آئی کیپ نے ان کوئیسنز کو انڈ پہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو صرف ان کے سلوشن ملے گا لیکن اگر آئی کیپ کے کوئیسنز جو پاسٹ پیپرز کے ہیں ان کو جب آپ اٹیمٹ کریں گے تو ان کی انڈ پہ آپ کو سلوشن کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں ملے گی ایک اگزیمنر کمنٹس اور دوسرا مارکنگ پلان جن جن کوئیسنز میں اگزیمنر کمنٹس یا مارکنگ پلان یا دونوں ہیں آپ کے لیے لازمی ہے اس کو آپ نے ضرور سٹڈی کرنا ہے پڑنا ہے بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھے آئی کیپ مجھ سے پوچھے کہ یہاں تو سلوشن دوں گا یا اگزیمنر کمنٹس دوں گا ایک چیز بتاؤ کیا دے آپ سلوشن ہے آپ کیا سلٹ کریں گے سلوشن لیکن میں ٹیچئر ہوں میں سلٹ کروں گا اگزیمنر کمنٹس اگزیمنر کمنٹس کیا ہوتے ہیں وہ غلطیاں جو سٹڈیونٹس نے کی ہیں میرے لئے وہ چیز اہم نہیں ہے جو صحیح ہے میرے لئے وہ چیز اہم ہے جو غلطیاں کی گئی ہیں تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں اس لئے آپ نے ہر کوئیسن میں کئی دفعہ ایسے ہوگا کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ آپ سلوشن میں جو غلطی کریں گے اگزیمنر کمنٹس میں دیکھیں گے وہ وہی آئیلیٹ کر رہا ہوگا کہ سلوشن نے یہ غلطی کیا ہے تو آپ نے اگزیمنر کمنٹس کو ریڈ کرنا ہے اور اس میں جو غلطی اس نے بتائی ہوئی ہے ہم نے کوشش کرنا ہے پھر اپنے آپ سے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کیا انہا کوئی دوسری غلطی تو کروں گا یہ غلطی نہیں کروں گا جو اگزیمنر کمنٹس نے mention کی ہوئی ہے اور مارکنگ بلین کیا ہوتے ہیں مارکنگ بلین کیا ہے کہ آپ کوئیسن میں کتنا لکھیں گے تو آپ کو مارکنگ ملیں گے کتنا تھوریٹیکل ہے نا تھوریٹیکل میں ایک سر یہ پرابلم ہوتی ہے سر دو نمبر کا کوئیسن ہوں کتنا لکھنا ہے پانچ نمبر کا کوئیسن ہوں تو کتنا لکھنا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کنسرٹ ہو سکتا ہے آئی کیاپ ایک اٹھنڈ میں ٹو مارکنگ کے ساتھ پوچھ لے اگلی اٹھنڈ میں آپ کو بتایا تھا نا یہاں پہ پیکنگ آئی کیاپ پیکنگ پیکنگ نہیں دیکھتا کتنا بیوٹیفل پیک ہی آئی کیاپ کنٹینٹ دیکھتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے آپ کے سلوشن کے اندر تو یہ مارکنگ پلان آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ ان کے سلوشن میں یہ چیزیں ہیں اگر آپ نے یہ والی چیز لکھی اپنے سلوشن میں آپ کو اتنے مارکس ملیں گے ٹوٹل مارکس تھے اس کے فور مارکس یہ والی چیز لکھی ہے اتنے مارکس ملیں گے یہ والی چیز لکھی ہے اتنے مارکس ملیں گے اس کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہے کوئی نمبر نہیں ملے گا تو یہ مارکنگ پلان اگر آپ کے سامنے ہو آپ کو کسی پیپر چیکر ایگزیمنر کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپنے آپ کو اپنا چیک کر سکتے ہیں آنسر اور مارکس دے سکتے ہیں تو اسی لئے مارکنگ پلان بھی آپ کو پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے اس سے آہستہ آہستہ آپ کو یہ ججمنٹ آپ کی ریفائن ہوتی جائے گی کہ ہم نے اگزیمن میں کیا لکھنا ہے اور کتنا لکھنا ہے یہ چیزیں ہیں یہ اس طریقے سے سٹرکچرڈ ہے میں یہ بات سمجھ آگئے تو آئندہ جب کبھی کوئی بھی اگزیمن پاسٹویپر کا کوئیسن پریکٹس کریں گے تو آپ نے سلوشن تو دیکھنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ لازمی کیا دیکھنا ہے اور مارکنگ پلان بھی ضرور دیکھئے اس سے بھی آپ کو آہستہ آہستہ پدا چلے گا بس اس طریقے سے آگے چلتے جائیں گے اور ختم صرف ایک چیز اور آپ کیسے شیئر کرنا چاہتا ہوں دو چیزیں پہلی چیز یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے پاسٹویپرز ٹرینڈ انیلیسز کیا بتا رہا ہے اس چیپٹر میں سے کس اٹیمٹ میں کتنے مارکس کا کوئیسن آئی کہ اپنے پوچھا ہے اس سے ہمیں کچھ تھوڑا ریلیٹیو امپورٹنس کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ جب کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک چیز تو بلکل پککا میسیج ملے گا کیا لازمی نہیں ہر چیپٹر ہر اٹیمٹ میں ٹیسٹ ہو لازمی نہیں ہر چیپٹر پھر ٹیسٹ ہو لیکن پھر بھی آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ نارملی اس کا فوکس اس چیپٹر کے اوپر کتنا ہے ویسے تو آپ اس کا ٹرینڈ پورا دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے یہ دو سبجیکٹس اکٹھے ہوا کرتے تھے تو ویسے تو آپ کو اوبرال سارا ہی ویو لیکن اندازہ لگا لینا چاہیے ایکزیم پائنٹ اوپر چیپٹر کتنا اہم ہے لیکن خاص طور پر جو ریسنٹ تین چار اٹیمٹس ہیں نا یہ آپ کا انیلیسز لیٹس یا ریوائز لیبس کے مطابق انیلیسز ہے تو ریسنٹ جو ہم آپ کی چار اٹیمٹس ہوں گی تین چار اٹیمٹس ان کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے انیلیسز میں لیکن بہرحال ہم نے آپ کو سامنے جتنا نیلیسز آویلیس تھا وہ آپ کے سامنے پیزنٹ کر دیا پھر اس کے بعد مزید نیچے یہ اس چیپٹر کا اوورویو دیا گیا کہ اس پورے چیپٹر میں آپ کیا سمجھنے جا رہے ہیں ڈسکس کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سمجھنے جیسے ہوتا ہے مووی سے پہلے کوئی ٹریلر تو یہ اوورویو آف چیپٹر آپ کو ٹریلر دے رہا ہے اس چیپٹر کا اس میں آپ نے کیا سیکھنا ہے اور نیکس ایگزائم ایبیلیٹی میں یہ بتا رہا ہے کہ اس چیپٹر میں بیسے تو آئی کی عادت ہے اور آئی کی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے لیکن نورملی اس چیپٹر میں ایگزائم پوائنٹ اوفو سے کیا کنسپٹ اہم ہے یہ دیا لیکن یاد رکھئے اس کا مطلب اکثر سونٹ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو چیزیں سر نے ادھر لکھ دی وہ یاد کر لیکن سر نے کہا تھا یہ زیادہ اہم ہے لیکن یہ اہم نہیں باقی کا میٹر بھی اہم ہے وہ بھی آپ نے کور کر کلیر یہ تھا ہمارا سٹرکچر اس بک کا چیک پوائنٹ یہاں پہ کوئی 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 نہیں آگے چلیں چلیے اب چلتے ہم اپنے کنسرپس کی طرف آج ہم کچھ ایسی ٹرم سیکھ نے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے بیزنس یوز ہوں گی تقریبا ہر چیپٹر میں بلکہ ہر چیپٹر کیا تقریبا ہر کنسپٹ میں اور ہر لیکچر میں یوز ہوں گی پہ پانی پانی پڑا ہر چیپٹر میں اور آج ہم کون سی ٹرم پڑھنے جا رہے ہیں سیکھ نے جا رہے ہیں ہم انسانوں پہ بہت سے لاز اپلی کیبل ہے اسی طرح بزنس آرگنائزیشنز پہ بھی بہت سے لاز اپلی کیبل ہے جن کے مطابق بزنس کرنا اب چونکہ ہم بزنس کے سٹورنٹ ہیں تو ہمارے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس پہ کون کون سے لاز گورنمنٹ نے امبوز کی ہو ہے آپ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ ایون آپ گھر سے باہر نکلیں جو سبزی والا ہے جو ریڈی والا ہے اس پہ بھی کچھ لاز اپلی کیبل ہیں اپنی اکثر دیکھا ریٹ لیس لگائی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اور لیگلی ان کے اوپر بائنڈ ہے گورنمنٹ نے جو پرائی فکس کر دی ہے اسی پرائی کے اوپر وہ چیز بیچیں گے اپنی مرضی سے پرائی نہیں کر سکتے تو ہر بزنس آرگنیزیشن کے اوپر لاز اپلی کیبل ہیں اب آپ نے شاید اس سے پہلے اپنی کسی ارلیئر سٹڈی میں یہ پڑا ہوگا کہ بزنس کی ٹائپ جو ہیں وہ تین ہیں بزنس کی ٹائپ کتنی ہیں کون کون سے بتا سکتے ہیں بہترین شاہ باش سول پروپرائی ٹرش پارٹنر شیپ اور جائن سٹوک کمپنی یا جسے بعض کمپنی بھی کہتے ہیں صحیح ہے ہم میں سے کچھ آپ میں سے وہ شاید کسی کمپنی میں جاوب کریں گے اگر کسی کمپنی میں جاوب کریں گے تو کوئی کی پوزیشن ٹاپ پوزیشن ہوگی کچھ سٹوئرنٹ ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ مل کے کوئی فرم سٹارٹ کر دے اپنی اور کچھ ہو سکتا ہے خود کا بزنس سٹارٹ کریں اسی لیے آئی کیپ آپ کو ہر طرح کے بزنس کے بارے میں ہر طرح کے بزنس پہ سکھانا چاہ رہا ہے اب چونکہ تین طرح کی ٹائپ ہیں بھر ٹھیک ہو گیا تین طرح کی ٹائپ پارلرش پر کمپنی اس میں جو سب سے زیادہ کمپلیکس لاؤز ہیں آپ کے خیال میں کس ٹائپ آئی بزنس کیوں گے کمپنی شاب آئی اس کو اس نے کر دیا لیدا اس کے لیے اس نے کہا یہ ایڈوانس لیول پہ پڑھیں گے یعنی کیف سیون میں اور جو لاؤ سول پروپرائیٹر شپ اور پارٹنر شپ پہ ایپلی کیبل ہیں یہ آپ نے پڑھنے ہیں کیف فور میں بزنس لام کلیر پھر اس سے بھی آگے چل دونوں یہ دونوں ہمارے اس لیبس میں پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سول پروپرائیٹر شپ اس پہ سب سے زیادہ جو لاؤز ایپلی کیبل ہیں ہم وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ سے کوئیسن پوچھتا ہوں کسی سول پروائیٹر شپ کا بزنس اپنے ذہن میں لے کی سب سے زیادہ جو ٹرانز ایکشن وہ سول پروائیٹر کرتا وہ کون سی ہوتی ہے سب سے زیادہ سیل انڈ پرچیز شاب شاب کیا کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سیل یا پرچیز کر رہے ہوں گے تو اس میں کیا رولز اپلی کیبل ہوں گے کیا میں دکاندار کو کوئی چیز آرڈر دے کے نکل جاؤں اور بعد میں وہ چیز واپس لینے کے لیے نہ آؤں اور وہ اس کی پیکنگ ویرہ کر کے انتظار میں بیٹھا ہو کیا وہ میرے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے اگر لے سکتا ہے تو ایکشن کیا ہے یہ ہم سڈی کرنے جا رہے ہیں سول پروپائیٹر شیف کے اوپر سب سے زیادہ بڑا جو لا اپلی کیبل ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کونٹریکٹ ایکٹ کیا کہتے ہیں کونٹریکٹ ایکٹ کونٹریکٹ ایکٹ ویسے تو یہ ہر طرح کے کونٹریکٹ پہ اپلائی ہوتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ اپلیکیشن ہے اس کی وہ ہے سیل اور پرچیز کے کونٹریکٹ ویسے ہر طرح کے کونٹریکٹ نام سے ظاہر ہے سب سے زیادہ اپلیکیشن کی کس لگا ہے سیل اور برچیز کے اپار تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کونٹریکٹ ایکٹ جو کہ کسے ریلیٹ کرے گا زیادہ تھا سیل اپ گوڑڈ سیل اس میں آپ اکثر دیکھیں گے جتنی دی ایکزیمپل جائیں گے نا ان میں مور دین نائنٹی پرسن ہنڈر پرسن نہیں کر رہا لیکن مور دین نائنٹی پرسن ایکزیمپل جو ہوں گی وہ بزنس میں سیل اینڈ پرشیز کے ایگریمنٹ سے ریلیٹی ہوں گی اس میں جو ایکزیمپل آ رہی ہوں گی اے نے بی سے کہا میں نے یہ خرید نہ ہے بی نے اے نہ بھول گئے کیا زبانی کلامی ایگریمنٹ ویلیڈ ہے اور اگر یہ اسی طرح کی ڈسکیشن ہے سارے اور اگر اسی طریقے سے وہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد ایک بندہ چیزیں ڈیلیور نہیں کرتا یا دوسرا بندہ پیسے نہیں دیتا تو اس سیچویشن میں کیا رائٹس ہیں پارٹیز کے یہ ساری ڈسکیشن اکثر کویسن آپ کو اسی چیز کے گریز گھومتے ملیں گے تو کونٹریکٹ ایکٹ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کونٹریکٹ ایکٹ یہ جتنے بھی لاؤز بزنس پہ اپلی کے بل ہوتے ہیں ان میں سمجھ لیجئے سب سے فنڈامینتل پہلا لاؤ سٹارٹ کریں آج کے لیکچر میں ہم صرف کونٹریکٹ ایٹ کی کچھ بیسک ٹرم سیکھیں گے لیکن یہ ٹرم سمجھ نا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اور چونکہ لا ہے اس کو اگر آپ صرف ٹیکسٹ سے پڑھیں گے جو لکھا ہوا ہے تو یہ دنیا کا مشکل ترین سبجیکٹ ہے اگر آپ صرف ٹیکس جو لکھا ہوئے جو لا کی لینگویج ہے اس میں پڑھیں لیکن اگر آپ اس کو اگزیمبلز کے ساتھ سیکھیں گے نا تو یہ سب سے دنیا کا سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ میرا اپنا پرسنل بیو ہے میں بھی اگر کیا کریں گے جس کنسیپٹ کو بھی سٹڈی کریں گے اس کے ساتھ اس کی اگزیمبلز یا اس کی سٹڈی کہ لیں جو یہ اگزیمبلز ہوتی ہیں اگزیمبلز کو ہم کی سٹڈی بھی کریں جو ریل لائف سیچویشن ہمیں فیس کرنا پڑھتی وہ بھی پڑھیں گے تو کنٹریکٹ ایکٹ کی سب سے پہلی ایگزیمبل آفر پہلی ڈیفینیشن آفر یا اسے پرپوزل بھی کہتے ہیں پرپوزل بھی کہتے ہیں سیل ان پرچیز کی کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اگر میں آپ سے کہوں فرض کی گھر سے باہر نکلے گھر بارے نے کہا یہ لو یہ لو بھائی جا کے سیب لے کے آؤ آپ گئے سامنے ریڈی نظر آئی سیب پڑے ہو ہے آپ اس کے پاس گئے سب سے پہلا سوال کیا کریں گے کہاں یہ کس طرح ہے اس کا ریٹ کیا ہے کتنے میں بیچتے ہو یہ سوال پوچھتے ہیں آنے شروع یہاں سے ہوتی ہے سر جی بڑے اچھے سیب ہے دو سو ریپے کلو بہت اچھے سیب ہیں اگر آپ اکثر اس دکان سے گزرتے ہیں یا وقت چیزیں لیتے ہیں تو بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ سر یہ چیز اس ریٹ پر موجود ہے اس کا نارمل بائر سیلر میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو سٹارٹ کر سکتا ہے لازمی نہیں کہ پہلی بات پہلا جملہ بائر ہی بول لے بعض اوقات پہلا جملہ سیلر بھی بول دیتا ہے تو کیس سٹڈی میں آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ سر بات شروع یہاں سے کیوں نہیں ہوئی کہیں سے بھی شروع ہو سکتے اگری کرتے میں اس بات لاز یہ کہتا ہے جو بات شروع کرنے والا بندہ ہوتا ہے یعنی جو آفر کر رہا ہوتا ہے کسی کو اسے ہم نام دیتے ہیں آفر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک پرسن کسی دوسرے بندے کو اس کے سامنے کوئی آپشن رکھے کہ سر کیا آپ یہ کام کریں گے ٹھیک ہے جیسے ہم بائر ہیں ہم ریڈی والے سے کہتے ہیں کیا آپ یہ ہمیں ڈیڑھ سو کلو میں سیب بیچیں گے یہ ہماری طرف سے کیا ہے آفر لیکن یاد رکھیں بعض وقات ریڈی والا یہ کہتا ہے سر بہت اچھے سیب ہے صرف دو سو روپے کلو میں بیچ رہا ہوں تو بھی اس کو ہم آفر ہی کہیں گے آفر کا اسی سے تعلق نہیں ہے کہ بول کون رہا ہے بائر کے سیل آفر کا مطلب کیا ہے کہ جب ون پرسن جب کوئی ایک آدمی وہ بائر بھی ہو سکتا ہے سیل بھی بار بار بولو کیونکہ کیس سیڈی میں یہ چیز آئے گی ادھر آپ کنفیوز نہ ہو جائیں آفر یا پروپوسر کا مطلب جو بائر بھی ہو سکتا ہے سیل بھی شوز ہیز ویلنگ نیس وہ اپنی ویلنگ نیس اپنی رضا مندی ظاہر کرتا ہے کس بات کی to do something کہ کچھ کام کرنا ہے یا not to do something کہ کچھ کام نہیں کرنا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں آفر آفر کا مطلب کہ جو ایک پرشن اپنی ویلنگ شوکر واتا ہے to do something اور not to do something تو وہ کیا ہے آفر ہے بھائی جان سے کہتا بھائی جان کیا آپ میری موٹر سائیکل پچاس ہزار میں خرید دیں گے یہ کیا ہے میری طرف سے to do something کی آفر to do کی بھی ہو جاتے ہیں not to do آپ نے focus to do پہ کرنا ہے کبھی کبھی بار کی example not to do کی آئے کی اس لئے وہ بھی میں کو explain کر رہا ہوں لیکن زیادہ focus اس پر کرنا ہے اگر not to do نہ بھی سمجھ آیا problem کوئی نہیں offer to do یہ میں نے ان کو offer کی ٹھیک ہے بھائی خرید دیں گے نہیں خرید دیں گے سیدھے جواب دیں یہ انہوں نے میری offer کو reject کر دیا آپ اپنی بائیک اگر یہ بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں اپنی بائیک 20 ہزار میں مجھے بیچیں گے یہ کیا ہے یہ بھی offer ہے حالانکہ پارٹی دوسری ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کسی نے کوئی property بیچ نہیں ہو تو بعض وقت جو مالک ہوتا property کا وہ لوگوں کہ اور بعض وقت خریدار مالک سے کہتے ہیں بھائی جن بیچ نہیں یہ دونوں کی طرف سے offer آسکتی offer party اے کی طرف سے بھی آسکتی ہے بی کی طرف سے بھی آسکتی جو بندہ offer کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں offer اور جس کو offer کی جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں offer 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 لکھیں ذرا لکھیں offer لکھیں اور اس کے آگے لکھیں offer examiner بعض وقت جلدی جلدی میں کچھ چیزیں spelling آگے بچھی ہو جاتے ہیں کچھ spelling سے فرق پڑتا ہے کچھ سے فرق نہیں بڑتا یہ offer and offer آپ سے اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ end پہ صرف O R اور E کا فرق ہے لیکن اگر exam میں چلتے چلتے آپ نے offer کو offer بنا دیا اور offer باقی کا legal concept چاہے آپ الفاظ صحیح لکھیں بتائیے پارٹی بدل جائیں گی کہ نہیں وہ کیا اردو میں کہتے محرم سے مجرم بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا ویسے ایک نکتے سے نارملی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن law میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نکتہ بدل جائے تو فرق پڑتا ہے میں اس لئے آپ کو وان کر رہا ہوں یہاں پہ فرق پڑتا ہے offer اور offer کا لفظ لکھتے ہوئے دھیان رکھنا باقی بعد میں یہ نہیں کہنا بچے جلدی میں ایسا ہو گیا تھا بعد میں نہیں کہنا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا پھر اس کے بعد سامان آگے offer کیا ہے جب میں نے ان کو offer کی تو میں کون ہوں اور یہ کون ہے اور جب انہوں نے مجھے offer کی تو یہ offer ہے میں offer ہوں یہ offer to do something جیسے to sell good and services بھی ہو سکتا ہے offer میں goods بھی اور services ہم رہا جیسے کہ ڈاکٹر ہم اسے فون کر کے پوچھتے سر کیا appointment مل جائے ہم آپ کو visit کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح س offer ہے اگر ڈاکٹر کہے میں کوئی appointment نہیں busy میں تو offer کیا ہوئی reject ہوگی اور رگ رگ کہے ٹھیک ہے سر اس دن اس time پہ آجائے accept ہوگی offer offer دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یہاں تو offer accept ہوگی reject ہوگی پھر پھر اس کے بعد one party is offer and other party is offer اس کو دھیان سے لکھ لیں آج کی سب سے اہم term جو آپ نے سکھی وہ offer and offer ہے اچھا جب offer کی جاتی ہے تو کیا ہم نے پڑھا کہ دوسرا بندہ یہاں تو اس کو accept کرے گا اگر وہ reject کر دے offer ختم ہوگی offer lapse offer ختم ہوگئی reject کرنے سے offer ختم ہوگئی اور اگر دوسرا person offer کو accept کر لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے acceptance جب yes کر دے دوسرا بندہ offer کے جواب میں اسے کیا کہیں گے ہے acceptance acceptance ہوگی اچھا یہ الفاظ دیکھیں تھوڑے شاید اس کے مشکل ہو when offer ظاہر offer نہیں communicate کر when offer communicate his concern کا مطب کیا ہوتا ہے رضا مندی یہ بھی willingness کا ہی سم لی یہ دوسرا ہے when offer communicates his consent کس کو to offer communicate consent yes کس کو offer تو پھر وہ کیا ہوگا acceptance اور جب offer کو accept کر لیا جائے اس کا نام بن جاتا ہے اسے کہتے ہم promise offer when accepted becomes promise promise اچھا آپ کے سامنے پہلا case رکھ رہا ہوں یہاں تک پڑھ لیا تین example اگر آپ نے تین وں کے صحیح جواب دے دی اس کا مطلب آپ لا کو سمجھ رہے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ یہ acceptance valid ہوئی کے نہیں ہوئی یا valid یہ promise ہوا کے نہیں ہوا offer when accepted becomes promise offer when accepted یعنی offer جب accept ہوگی تو اسے ہم کہیں گے lapse کر گئی اور اگر accept ہو جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے پہلی چیز میں اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میں نے chapter two کی آج کی assignment written complete کر لی تو میں خود کو ایک چاکلیٹ دوں گا خود کو ایک چاکلیٹ دوں گا ٹھیک ہے پکا کام کرنا شروع کر دیں کیا یہ promise بنا کیوں نہیں بنا اس میں دو پارٹی بھئی promise کے لیے تو ضروری ہوتا ہے دو پارٹی ایک آفرر ایک آفری یہ کیسے agreement ہے کہ ایک ہی بندہ وہی آفرر ہے وہی آفری ہے اور پھر میں خود ہی اپنے خلاف کی case کر دوں دالت میں کہ سر میں نے assignment کی تھی اور میں نہیں کلیر ہوگی یہ بات دوسری example سنی اچھا یہ example آئی کی بک سے اٹھا رہا ہوں میں ان بھائی جان نے مجھے آفر کیا آپ اپنی بائک بیس ہزار میں بیچیں گے کنہ نے کی آفرر نے میں سائلنٹ ہوں اس کے بعد انہوں نے بائک کسی اور کو بیچ دی میں نے کہا بھائی مجھے آفر کی ہوئی تھی مجھے کیوں نہیں بیچ ان کے سر آپ کی طرف سے acceptance ہی نہیں آئی تھی سوری مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا آپ بیچیں گے میں silent ہوں اس کے بعد انہوں نے بائک کسی اور سے خرید لی میں نے کہا میرے سے کیوں نہیں خرید دی آپ نے کچھ بتایا نہیں میں نے اپنے ذہن میں accept کر لیا تھا میرا ذہن بن گیا تھا بائک بیچنے کا میرا ذہن بن گیا تھا تو تم نے کیوں کسی اور سے بائک خرید دی بتائیے کیا یہ valid acceptance ہے نہیں کیوں نہیں ہے لا نے لفظ لکھا communicate اس نے کہا آپ نے دوسری party جب accept کرنا ہے تو اپنے ذہن میں accept نہیں کرنا communicate کرنا ہے communicate نہیں کیا نا silence acceptance نہیں ہوگی communicate کرنا مجھتا ہے یہ communicate کا لفظ سمجھ آ گیا ہاں reject بھی نہیں کیا لیکن accept بھی نہیں کیا اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں اگر وہ چاہے تو مجھ سے خرید لے بھائی جان کوئی urgent کال آرہ ہے فوری طور پہ سن لے ہم ساری اپنا lecture بعد میں چلائیں گے پہلے میرا بھائی کال سن سن نا ایسے نہ کر سن سن کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ بتا دکھا دے ہے کون صرف نام دکھا دے کسی کو نہیں بتاؤں گا ایسا نہیں ہے نمبر مجھے بھی بتائی ہے اچھا جی تو وہ جو تھا سائلنس ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ریجیپٹ نہیں ہوا بہت اچھا پوائنٹ ہے لیکن ایکسیپٹ بھی نہیں ہوا اسی لیے لیکن اور لا نے کیا کہا تھا کہ ایکسیپٹنس کب ہوگی کمیونی کھرے اگلی یہ دو ایکسیمپل شاہباز دونوں آپ پاس ہو گئے ہیں پھر بھی تیسری ایکسیمپل بھی پوچھ رہو اسی ایک لائنز میں سے when آفری کمیونی کمیونی کنسن ٹو آفرر ان بھائی جان نے گھوڑ سے دوسری طرف نکل گئی یہ لیکن میں کنسیپٹ چکے سمجھانا چلی لائے نا تو تسلی سے پڑھتے ان میں نے نہیں کچھ کہ انہوں نے کہ سر کیا آپ بھائی بیس دار میں بیچ میں کچھ نہیں یہ قریب سے بول پڑ میں میری بائی لے لے نا کیا یہ ایکسیپٹنس ہے اس بھائی کی سریٹ نہیں میری والی آفر کی تو ہے ہی نہیں الیدہ سے بھی نہیں کیونکہ اس نے آفر مجھے کی تھی اس کو تو کی ہی نہیں لا کہتا ہے یہ ایک نہیں دو سیچویشن ہیں پہلی سیچویشن میں یہ آفر ہے میں آفری ہوں اگر کوئی دوسرے بندے نے اس کو اگلی آفر کرا دی ہے تو وہ اس کی طرف سے آفر ہے وہ لیدہ آفر ہے اس کی طرف سے میں بات سمجھ آئے آخری چیز جس طرح آفری کی لیگل ٹرم آفری آفری کی بجائے کوئی اور accept دے دے تو وہ valid acceptance نہیں ہے لہ نے آفری دے اب سنیے بھائی جان پوچھے سر کیا آپ انہوں نے پوچھا کیا آپ اپنی بھائی 20,000 میں بیچیں گے میں نے ان کو جواب نہیں دیا پہلے سویشن میں 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 منٹلی accept کر لیا تھا لہ نے کہ یہ valid نہیں communicate کرو اب کی بار میں communicate کر ہم کہ بھائی اس نے مجھے آفر دیو 20,000 کی اور میں دیکھنا ہفتے کے اندر اندر اس کو بیچ دوں گا کیا یہ valid acceptance ہے نہیں کیوں نہیں ہے میں نے communicate تو کیا آفر کو نہیں کیا لہ کیا کہتا ہے acceptance کب ہوگی when آفری یعنی میجے communicate کرنا ہے کسی اور کو نہیں مجھے اور کیا کرنا ہے communicate کرنا ہے بتانا ہے چپنی رہنا اور کس کو بتانا ہے آفری کو آفرر کو آفرر کو بتانا آفرر کو بتانا تب وہ valid acceptance سمجھ جائے ورنہ نہیں آفری کی بجائے کوئی اور acceptance دے valid acceptance ہے آفری accept تو کر رہا ہے لیکن communicate نہیں کیا آفرر communicate بھی کیا آفری نہیں کیا communicate بھی کیا آفرر کو نہیں کسی اور کو اس کا مطلب definition کے ساری چیزیں پوری ہونا ضروری ہوتی ہیں ایک چیز بھی اگر وائلیٹ ہو رہی ہو نا وائلیٹ definition نہیں سمجھی جاتی بھی باز سمجھ آئے اور جب ایکسیپٹ کر لیجائے اسے ہم کیا کہیں گے پرامیس وادہ وادہ ٹھیک ہے وادہ اور وادہ جو کرتے ہیں وہ کیا کرنا پڑتا ہے نبھانا پڑتا ہے ہر وادہ نہیں نبھانا ہوتا یہ ہم کل پڑھیں گے یہ ہم کیا پڑھیں گے کل پڑھیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے ابھی تک آج چلے ہوم سائنمنٹ آپ کی نہیں آج ہوم سائنمنٹ ویسے انٹرسٹ کے لیے بور ہو رہے ہو پڑھنا چاہیں پڑھ لے ہے انٹرسٹ لیکن افیشلی میں آپ کو کل دوں گا آج کے لیکچر میں ہم نے اپنے بزنس لا میں دو سب سے اہم ٹمز پڑھی ہیں آفرر اور آفری اگر آپ کو ان دو کا مطلب بھی سمجھ آگیا نا آج کہا قدا ہو گیا اور ایک اور چیز بھی ہم نے کہ آفر سیلر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کیا آفر صرف بائر کرتا ہے کیا صرف سیلر کرتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے آفر کی ہو سکتی ہے نا ٹو کی ایک جو بائی کی ایک جو آفر کرنے والے ہم اسے کیا کہتے ہیں آفر اور جس کو آفر کی جاتی ہے آفری 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 یا تو یس کرتا ہے یا نو کرتا ہے اگر وہ نو کرے تو اور اگر یس کرے تو ہو ایکسیپٹنس ہوگی کلیر جی ایکسیپٹنس کا ڈیفینیشن یا رولز کیا ہیں وین آفری کمیونی کی ایکسیپٹنس یہ زیاد رکھنا ہے یا کہ کیس سٹڈی میں یوز ہوئیں گی یہ کنسیپٹ چھوٹی سی ڈیفینیشن لیکن آپ نے دیکھا اس ایک لائن میں سے تین چار کیس نکل آئے ٹھیک ہے لا میں یہی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے وہ ڈیفرن سیچویشن میں اپلائی کرنا سکھاتے کلیر جی کوئی کوئی چلیے آج کا لیکشیر یہاں پہ ختم کرتے ہم اللہ حافظ